بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ سامین اگرام قدر آپ حضرات سلسلہ بار حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں شرکت کر رہے ہیں اور آج آپ کی سطرمی مجلس ہے اور اس میں پیش ہوگا کہ باہر کے قبائل پر جب آپ نے محنت فرمائی تو پھر حضرت زمادہ ازدی جیسے حضرات کو کس طرح ایمان نصیب ہوا اور خاص طور سے مکہ سے پورے پانچ سو کلومیٹر دور مدینہ منورہ تک اسلام کی شعائیں کس طرح پہنچیں اسلام کی روشنی کس طرح پہنچیں حضرت زمادہ ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حاضری اور قبول اسلام انہی دنوں کی بات ہے کہ یمن کا مشہور شاعر اور جادوگری جاننے والا زمادہ ازدی بھی مکہ مکرمہ آیا اس نے حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ لوگوں سے سنا اس کو سننے کے بعد وہ کہنے لگا ان پر جنات کا اثر ہو گیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں لیکن میں انہیں جھاڑ پھونک سے وہ بالکل دور کر سکتا ہوں اور ان کو ٹھیک کر سکتا ہوں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور بہت پیار سے کہنے لگا مجھے لگتا ہے آپ پر جناتی اثر ہو گیا ہے میں اس کا مہر علاج کرنے والا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ جھاڑ پھونک کروں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آپ میری بات سنوں اس نے کہا سناو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قرآن پاک کی تلاوت کے بجائے خطبہ شریف پڑھا جو آپ عموماً جمعہ کے خطبے میں سنتے رہتے ہیں یہ آپ کی اسی تقریر کا اختباس ہے الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہدیه اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لا ونشہد ان محمد عبده ورسوله یعنی سب تعریفیں اللہ تعالی کی ہیں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں جس کو اللہ تعالی راستہ دکھا دیتے ہیں اس کو کوئی بے راہ نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ تعالی ہی راستہ نہ دکھائیں اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں زمادہ ازدی نے سنتے ہی کہا ایک بار پھر سنائیے دو تین بار اسی طرح یہ کلمات سنیں تو بے سختہ ہی زبان سے نکلا میں نے بہت سارے کاہن اور جادوگر دیکھے ہیں بہت شاعری بھی سنی ہے لیکن ایسا کلام کسی سے نہیں سنا آپ اپنا ہاتھ مبارک آگے کیجئے تاکہ میں اسلام پر بیعت کر سکوں بس یہ کہتے ہی وہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ مسند امام احمد حدیث نمبر دو ہزار سات سو انچاس انہی دنوں میں حضرت تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ بھی آئے اور ایمان قبول کیا جن کا قصہ میں نے مناسبت کی بنیاد پر پیچھے آپ سے عرض کیا ہے یسرب کی قسمت میں دونوں جہاں کی روشنی نبوت کے اعلان کا گیارمہ سال تھا حج کا موسم آ گیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر گھر گھر جانے اور دعوت دینے کا کام شروع فرمایا لیکن دن میں چونکہ ابو لہب لعین پیچھے پیچھے چلتا اور پتھر مارتا تھا نیز لوگوں سے یہ بھی کہتا تھا کہ ان کی بات نہ سننا یہ تمہیں لا تو عزہ سے دور کر دیں گے اس لئے رات کی تاریکی میں ہی زیادہ تر خیموں پر تشریف لے جاتے اسی طرح کا ایک قصہ ہے کہ قبیلہ زہل کے کچھ لوگوں نے ایک جگہ خیمیں لگائے ہوئے تھے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قبیلے کا سردار مفروغ وہی موجود تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خبر پہنچی ہے یہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو لوگوں کی ہدایت کیلئے بھیجا ہے اس نے کہا ہاں میں نے ان کا کچھ ذکر تو سنا ہے اے قریشی بھائیو بتاؤ تم کس چیز کی طرف بلاتے ہو اور کیا دعوت دیتے ہو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہو کر خود اللہ تعالیٰ کی توحید اپنی رسالت اور اسلام کا تفصیلی تعرف کرایا اس پر مفروغ نے کہا آپ کونسی چیز پیش فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی یہ آیت پڑھ کر کے سنائی قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم من لا تشركوا به شيئا ان لا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کونسی باتیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو لوگو یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاقید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے سورہ انعام آیت ایک سو باون آیت سن کر اس نے کہا خدا کی قسم یہ زمین والے کا کلام نہیں ہو سکتا ہے اے قریشی بھائیو آپ کیا کیا حکم دیتے ہو اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة النحل کی آیت پڑھ کر سنائی اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَائِذِ الْقُرُبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرْ وَالْبَغْيْ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ بے شک اللہ تعالی عدل کرنے اور احسان کرنے اور قرابتداروں کی مالی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے اور وہ بے حیائی کی باتوں اور برے کاموں اور ظلم کرنے سے روکتا ہے وہ تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو سورہ نحل آیت نوے مفروق نے کہا خدا کی قسم آپ اچھے اور اونچے اخلاق کے ساتھ اچھے کاموں کی دعوت دیتے ہیں لیکن میری ایک مجبوری ہے کہ میں خاندان کے ساتھ صلاح و مشورہ کے بغیر کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا معلوم نہیں وہ میرے معاہدے کو مانے گیا نہیں اور دوسرے ہم نے ابھی قریب میں ہی ایرانی بادشاہ کسرہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس میں یہ بات بھی ہے کہ ہم اس کو خبر کیے بغیر کوئی معاملہ تین نہیں کریں گے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ایسی ہی معاہدہ کریں گے تو کسرہ کو معلوم ہونے پر وہ بہت ناراض ہوگا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سچی اور صاف بات کو بہت پسند فرمایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کا مددگار ہے اور جو لوگ اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے اللہ تعالیٰ ان کو انقریب ہی کسرہ کے ذرہ و ذمین کا مالک بنا دے گا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے اٹھ گئے کچھ ہی دور تشریف لے گئے تو معلوم ہوا کہ یسرب یعنی مدینہ منورہ سے قبیلہ خضرت کے کچھ لوگ بھی حج کرنے کے لئے آئے ہیں یاد رہے مدینہ منورہ کا پرانا نام یسرب تھا یا یسرب قرآن پاک میں یسرب کا لفظ آیا ہے مکہ سے کچھ دور منا میں اقبا نام کی ایک جگہ پر چھے آدمی دیکھے جو آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سن کر ان کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا آپ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو انہوں نے عرض کیا ہم قبیلہ خضرت سے ہیں اور یسرب سے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سن کر ان کے پاس تشریف لے گئے اور یہ باتیں ان سے کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے ان کو اپنی رسالت اور اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھائی شرک کی گندگی کی وضاحت فرمائی قرآن پاک کی تلاوت فرما کر دینِ اسلام کی دعوت دی یہ سنتے ہی وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں سے اشارے کرنے لگے بات اصل میں یہ تھی کہ یسرب کے لوگ مشرک بے شک تھے لیکن انہوں نے یہودیوں سے کئی بار سنا تھا کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں جن کے انتظار میں سارا جہاں ہے اور کئی بار تو یہودی ان کو دھمکی دیتے ہوئے بھی کہتے تھے کہ آخری پیغمبر کو آنے دو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے نمٹ لیں گے آج رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی یہ باتیں سن کر انہیں وہ ساری پرانی باتیں یاد آنے لگ گئیں اور اشاروں اشاروں میں ایک دوسرے سے کہنے لگے شاید یہ وہی نبی ہیں شاید یہ وہی نبی ہیں بلکہ چپکے چپکے اہستہ اہستہ ایک دوسرے کو یہ بھی کہنے لگے کہ جلدی کرو کہیں یہودی اس کام میں ہم سے آگے نہ نکل جائیں بس یہ دعوت سنتے ہی وہ اسی مجلس میں اسی وقت ایمان لے آئے ان خوش نصیبوں کے نام یہ ہیں حضرتِ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ حضرتِ عوض بن حارس رضی اللہ عنہ رافع بن مالک رضی اللہ عنہ قطبہ بن آمیر رضی اللہ عنہ ققبہ بن آمیر رضی اللہ عنہ جابن بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بس یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے ذریعے مدینہ منورہ میں اسلام کی کرنے پھیل گئیں اور مدینہ منورہ ساری دنیا کا مرکز دین بن گیا یہ چھے حضرات مدینہ منورہ کے بہت سمجھدار لوگ تھے اور عوص و خضرج کی جو لمبی جنگ ہوئی تھی جس کا دھوان ابھی فضا میں باقی تھا یہ اس سے بہت اکتائے ہوئے تھے اور ان جنگوں سے یہ نجات چاہتے تھے ان کو اس ایمانی تحریک سے سب سے بڑھ کر یہ امید ہو گئی کہ اس سے ہمارا پورا خاندان لڑائیوں کے عذاب سے بچ جائے گا انہوں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان بھی فرما دی انہوں نے کہا ہم اب یسرب واپس جائیں گے اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان کو گھر گھر پہنچائیں گے اپنے پڑوسی یہودیوں کو بھی بتائیں گے اور جو دین ہم نے قبول کیا ہے وہ سب کے سامنے پیش کریں گے اگر وہ ایمان قبول کر کے ایک ہو جائیں گے تو یسرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا اور کوئی شخص نہ ہوگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو نصیحتوں اور دعاؤں کے ساتھ رخصت فرمایا یہی ہوا وہ مدینہ پہنچے انہوں نے اپنی کوشش کی حد تک ہر ایک آدمی کو دین اسلام کا تعارف کروایا اس کا فائدہ بیان کیا اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے مقدس اور پاکیزہ اخلاق کا تذکرہ کر کے لوگوں کو متاثر کیا ان کی کچھ باتیں سیرت کی کتابوں میں اس طرح بیان ہوئی ہیں وہ ہر ایک کو خوش خبری سناتے تھے کہ وہ نبی جن کے انتظار میں ساری دنیا ہے بلکہ سارا جہان ان کے لئے تڑپ رہا ہے وہ آگئے ہیں ہمارے قانونیں ان کا کلام سنا اور ہماری آنکھوں نے ان کا دیدار کیا ہے اور انہوں نے ہمیں زندہ رہنے والے مالک اللہ کے راستے پر لگا دیا ہے ابن حشام جلد دو صفحہ چھالیس اس طرح مدینہ منورہ کے گھر گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگ گیا یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبک خیر الخلق کلہمی عقبہ میں پہلی بیعت ان چھے آدمیوں کی محنت اللہ تعالیٰ کے کرم سے رنگ لائی ایک سال میں انہوں نے مدینہ منورہ میں اسلام کا ایسا تعرف کروایا کہ اگلے سال یعنی نبوت کے بارویں سال ذلحجہ کے مہینے میں حج کے لئے ان کے ساتھ سات آدمی اور آئے اور پشلے چھے میں سے صرف حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ آسکے باقی پانچ حضرات واپس آئے نئے ساتھ حضرات کے اسمائے گرامی یہ ہیں حضرت معاز بن حارس رضی اللہ عنہ حضرت زکوان بن عبدالقیس رضی اللہ عنہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ حضرت یزید بن سعلبہ رضی اللہ عنہ حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہ ابو الحیثم بن تیہان رضی اللہ عنہ وعیم بن سعیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آخر کے دو حضرات قبیلہ قوت سے تھے اور باقی سب قبیلہ خضرت سے تھے انہوں نے منہ کے قریب عقبہ کی عقبہ کی جگہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان بھی نصیب ہوا اور کچھ خاص باتوں پر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی کہ ہم ایک اکیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے ہم چوری اور زنا بھی کبھی نہیں کریں گے ہم اپنی اولاد خاص کر بیٹیوں کو بھی کبھی قتل نہیں کریں گے ہم نہ کسی پر جھوٹی تحمت لگائیں گے اور نہ کسی کی چغلی کریں گے ہم ہر ایک نیک کام میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے ابن ہشام جل ایک صفحة چار سو اکاسی مندین منورہ میں اسلام کا پہلا مبلغ اس بیعت کے علاوہ اور بھی ان کو نصیحتیں فرمائیں اور دین کی تفصیلی باتیں سمجھانے کے لیے نیز مدین منورہ میں زور و شور سے کام کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے ایک پرانے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان کے ساتھ مدین منورہ روانہ فرمایا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک بڑے گھر کے لادلے بیٹے تھے بہت نازو نخنوں سے پلے بڑے تھے ان کے والدین انہیں بڑے قیمتی کپڑے پہناتے تھے جن کو دیکھ کر ان جیسے جوان ان پر رشک کرنے لگتے تھے یہ قافلہ یسرب یعنی مدینہ منورہ پہنچا یہاں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسعد رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رہنے لگے ان کا چوبیس گھنٹے کا ایک ہی مشغلہ تھا جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کو دین کیسے سکھایا جائے اور جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ان تک کس طرح دعوت پہنچائی جائے اور ان کو دین سے کیسے متاثر کیا جائے یہاں یہ پڑھانے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ ان کا نام ہی المقری یعنی پڑھانے والا پڑ گیا اللہ تعالی کے دین کے لیے کیسی کیسی کوششیں کر رہے تھے اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے ایک ہی دن میں سارا قبیلہ کیسے مسلمان ہو گیا ایک دن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دوسرے مسلمان مرق نامی کونے پر اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ بنی عبدالعشحل اور بنی زفر ان دونوں قوموں کو کس طرح اللہ کے دین کی بات پہنچائی جائے یہ بڑے مشہور قبیلے تھے دونوں کس طرح ان کو دین کی دعوت دی جائے اللہ تعالی کی شان یہاں یہ تبلیغ دین کے مشورے ہو رہے تھے وہاں ان قبیلوں کے سردار سعد بن معاز اور اسید بن حضیر ذرا دور بیٹھے ہوئے یہ مشورہ کر رہے تھے کہ ہم اپنی قوم کو اس نئی تحریک سے کس طرح بچائیں اسعد بن معاز سعد بن معاز رضی اللہ سعد بن معاز رضی اللہ تو بعد میں بنے سعد بن معاز نے کہا میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ اسعد بن زرارہ میری خالہ کے بیٹے ہیں لیکن اسید تم ہمت کرو دیکھو تو سہی یہ ہمارے محلے میں آ کر ہمارے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں تم جاؤ اور ان دونوں کو اچھی طرح ڈانٹ دو اور کہہ دو کہ فوراں ہی ہمارے محلے سے نکل جاؤ اور دوبارہ یہاں کبھی مت آنا اسعد بن حضیر نے اپنے ہتھیار باندھ لیے اور چل پڑے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے کہا دیکھو یہ جو شخص آ رہا ہے یہ اپنے قبیلے کا سردار اور چودری ہے اللہ کرے یہ تمہاری بات مان لے حضرت مسعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ آ کر بیٹھے گا تب تو میں ضرور بات کروں گا اتنے میں اسعد بن حضیر اچانک سر پر آ کھڑے ہوئے اور برا بھلا کہنے لگے کہ تم ہمارے شریف اور معصوم اور سادے لوگوں کو بہکانے کے لیے آئے ہو حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی ارسو سے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہماری بات سن لیتے پھر پسند آتی تو مان لیتے نہ پسند آتی تو چھوڑ دیتے اسعد نے کہا یہ انصاف والی بات ہے اس میں کوئی مشکل نہیں حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کو دین کی دعوت دی توحید رسالت اور آخرت کی باتیں سمجھانی شروع کی قرآن پاک بھی بہت میٹھے اور درد بھرے انداز سے پڑھ کر سنایا اسعد نے سب کچھ بہت خاموشی سے سنا آخر میں بولے بھائی یہ تو بتاؤ کہ اگر کوئی تمہارے دین میں شامل ہونا چاہے تو اس کو کس طرح شامل کرتے ہو انہوں نے فرمایا ایسا شخص نہا دو کر صاف کپڑے پہنے کلمہ شہادت پڑھیں دو رکعت نفل نماز پڑھیں اسعد اٹھے نہائے اور صاف سترے کپڑے پہنے پھر سب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے پھر حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتانے پر دو رکعت نماز بھی پڑھی حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گئے لیکن ان کو اپنے ساتھی سعد بن معاذ کا خیال بار بار آ رہا تھا انہوں نے حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے کہا میرے پیچھے ایک اور آدمی ہے اگر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا پھر کوئی ہمارا مخالف نہیں رہے گا میں ابھی ان کو آپ کے پاس بھیجنے لگا ہوں حضرت عسید رضی اللہ عنہ یہ بات کیا کر واپس آ گئے حضرت یہاں سعد بن معاذ اپنے قبیل بن عبدالعشل کا مجمع لگا کر بیٹھے ہوئے تھے حضرت عسید رضی اللہ عنہ کو دور سے آتے دیکھ کر کہنے لگے عسید جس حال میں یہاں سے گئے تھے اب اس حال میں نہیں لگ رہے ہیں خیر حضرت عسید مجلس میں پہنچے تو کہنے لگے کہ میں نے اسعد بن زرارہ اور ان کے ساتھیوں کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ ہمارے محلے میں کسی کو پٹی پڑھانے کی ضرورت نہیں لیکن مجھے ایسی ویسی کوئی بات بھی وہاں نظر نہیں آئی بلکہ وہاں میں نے وہاں بلکہ ہاں میں نے وہاں ایک اور بڑی عجیب بات دیکھی ہے وہ یہ کہ قبیلہ بن حارسہ کے لوگ کیونکہ ہمارے دشمن ہیں اس لئے اسعد بن زرارہ کو قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں کیونکہ وہ سعد بن معاذ کے خالہ ذات بھائی ہیں یہ سنتے ہی سعد آگ بگولہ ہو گئے کہ میرے خالہ ذات بھائی کو مارنے کی سوچ رہے ہیں فوراں اپنے ہتھیار لے کر دوڑ پڑے لیکن وہاں پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسعد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر آرام اور اتمنان سے بیٹھے ہوئے ہیں ایسی خطرے والی کوئی بات ہے ہی نہیں وہ سمجھ گئے کہ مجھے یہاں پہنچانے کے لئے اسعد نے یہ ایک چال چلی ہے اس بات پر ان کو اور غصہ آ گیا تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بہت کچھ کہنے لگے حضرت اسعد بن زرارہ سے کہا کہ اگر تم میری خالہ کا بیٹا نہ ہوتا تو میں بھی دیکھ لیتا کہ ہمارے محلے میں آ کر کون لوگوں کو بہکاتا ہے حضرت اسعد رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ شخص جڑ گیا تو پھر اس قوم میں دو شخص بھی آپ کے مخالف نہیں رہیں گے جس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنی بات کہہ کر سانس لینے لگے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی آپ تھوڑی دیر بیٹھو تو سہی ہماری بات تو سنو اگر اچھی لگے تو مان لینا اور اگر اچھی نہ لگی تو نہ ماننا ہم ایسی بات کہیں گے ہی نہیں جو بری لگے اس پر سعد بن معاذ نے کہا یہ انصاف کی بات ہے اور بیٹھ کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلام کی بنیادی باتیں توحید رسالت اور آخرت کے بارے میں سمجھا کر قرآن پاک پڑھ کر سنایا قرآن کریم سنتے ہی ان کے چہرے پر کچھ ایسا نور چمکا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور دل تک پہنچا دیا ہے بس قرآن کریم سنتے ہی وہ بولے یہ تو بتاؤ آپ اپنے دین میں کسی کو کیسے شامل کرتے ہو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس آپ نہا دھو کر پاک صاف کپڑے پہن کر کلمہ شہادت پڑھو اور دور کات نماز پڑھو حضرت سعید بن معاد رضی اللہ عنہ نے غسل کیا پاک کپڑے پہنے اور کلمہ شہادت ادا کرنے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتانے پر دو رکعت نماز پڑھ یعنی جیسے وہ بتاتے گئے اس طرح یہ پڑھتے گئے سبحان اللہ کچھ دیر پہلے کیا تھے اب کیا ہو گئے حضرت سعید کہی جو انہوں نے حضرت اسید رضی اللہ عنہ کے لئے کہی تھی کہ سعید کا وہ چہرہ نہیں جس چہرے سے گئے تھے لوگوں کے پاس پہنچے فرمانے لگے اے میری قوم بنو عبدالعشحل سچ بتاؤ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے تم مجھے اپنے درمیان کیا درجہ دیتے ہو سب ایک زبان ہو کر بولے آپ ہمارے سردار ہیں آپ ہم میں سب سے اقل مند اور پڑھے لکھے ہیں اور آپ کا مشورہ معتبر ہے اس پر انہوں نے فرمایا سنو اور غور سے سنو میرا اب تمہارے ساتھ کلام کرنا اس وقت تک حرام ہے جب تک ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے اس اعلان کا یہ نتیجہ نکلا کہ شام ہونے تک بنو عبدالعشحل کا کوئی مرد اور کوئی عورت ایسا نہیں تھا کوئی مرد ایسا نہیں تھا اور کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس نے ایمان قبول نہ کر لیا ہو یہ تھی حضرت مسعب بن عمر رضی اللہ عنہ کی محنت کہ کوئی گھر بھی مدینہ منورہ میں ایسا نہ تھا جس میں کوئی نہ کوئی شخص ایمان والا نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کے لیے کچھ اسی طرح کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کی مجلس کا اسی پر اختتام کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين